دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے برحمن الرحیم دوستو جو میں عمل آپ کو پیش کرتا ہوں یہ نوری کے عمل نہیں ہوتے ان کے الفاظ نوری کے ضرور ہوتے ہیں جو بہت تیزی اثر کرتے ہیں مگر ان کے ساتھ دروشری پڑھنا یا پھر کچھ اور اول آخر وہ نہیں پڑھے جاتے ان عمل کے ساتھ ان کی تاثیر ایسے ہی ظاہر ہوتی ہے بہت سے میرے دوست بھائی جو جنہیں ان چیزوں کا نہیں پتا میں انہیں بتانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اول آخر کچھ بھی نہ پڑھیں جیسے میں نے ویڈیو میں بتایا اسی طرح سے وہ عمل کریں انشاءاللہ انہیں ہنڈرٹ پرسنٹ فائدہ ہوگا اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ کو رجت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جن لوگوں پر رجت آ جاتی ہے آپ ایک بار اپنے آس پاس نظر دھڑا کر دیکھ سکتے ہیں جو لوگ عامل حضرات ہوتے ہیں جن کی طبیعت خراب رہتی ہے یا بیمار ہو جاتے ہیں یا فالج لکوا یا ایسا کچھ بھی انہیں اصل میں کوئی قدرتی بیماری نہیں ہوتی در حقیقت ان پر عمل کی رجت آ چکی ہوتی ہے وہ ایک ایسی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ قدرتی بیماری ہے بگر در حقیقت تو اصلیت یہی ہے کہ ان کے اوپر عملوں کی رجت آ چکی ہوتی ہے اس لیے میں آپ سب سے ترخواست کرتا رہتا ہوں کہ عمل اسی طرح سے کرو جس طرح میں بتاتا ہوں میرا خدا جانتا ہے کہ میں آج تک ایک بھی لفظ نہیں چھپایا جس طرح مجھے میرے بڑوں نے بتایا مجھے یہ عمل ملتے ہیں یا ملتے آ رہے ہیں یا میرے دماغ میں آتے ہیں یہ جو میں نے لوگوں کو کروائے جس طرح جس طرح لوگوں کو فائدہ ملا اسی طرح سے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں آپ اپنی طرف سے کچھ بھی آئیٹ نہ کیجئے گا بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں عمل پڑھ لیتے ہیں انہیں اپنی ترتیب کے حساب سے لکھ کر لوگوں کو نقش بنا کر دے دیتے ہیں مگر وہ ان لوگوں کو تو اثر کر جاتے ہیں در حقیقت انہیں اپنے اوپر رجت محسوس ہونے لگ جاتی ہے بوجھ وزن جیسے جسم بھاری ہو گیا لیکن اس طرح کا بہت کچھ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو میں اس لیے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ ان پانچ سے سات دنوں میں دیکھنی پڑ رہے ہیں بہت سے لوگ کونٹیکٹ کر کے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ عمل کیا ہم نے یہ والا عمل کیا ہمارا جسم بھاری ہو گیا ہماری طبیعت خراب ہو گیا ہمیں مومنٹنگ شروع ہو گئی ہمارے میدے میں در دونے لگ گیا بہت سے بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی نہیں بھی ہوتی ہیں مانا کہ ہمارے جسم کے اندر ہیں مگر وہ قدرتی نہیں ہوتی ہیں عمل کی رجت کی وجہ سے سب سے پہلے انسان کا اپنا سٹمک کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اب آپ لوگوں کی سوچ حیران ہو جائے گی کہ سٹمک کیوں کام کرنا چھوڑ جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو قوتیں ہوتی ہیں یہ ہمارے اندر بیٹھ جاتی ہیں اور ہمارے نظام کو جو باڈی کا نظامے سے دھرم بھرم کر دیتی ہیں سو میں آپ کو اسی لئے کہتا ہوں کہ اپنی طرف سے برائے مربانی اپنے اوپر نہ صحیح میرے اوپر رحم کرو اور آپ اپنی طرف سے کچھ بھی آئیڈ نہ کرو اگر آپ نہیں کرنا چاہتے انفارمیشن کے لیے سنو سننے کے بعد خالی والی کوئی مسئلہ نہیں آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں مگر اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو جس طرح میں نے بولا ہے ایک ایک چیز کو اسی طرح اسی ہدایت کے ساتھ فولو کرو انشاءاللہ کامیابی نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں باقی دوست آج میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں آج کے ہمارے عمل کا طریقہ کار بھی بہت ہی نایاب ہے بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دشمن سے یا کسی سے بدلہ لینا ہوتا ہے تو ان کے پاس ان کی استعمال شودہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر جادو کریں جس طرح انہوں نے ہم پر کیا ہمارے بہن بھائی یا کسی پر بھی جادو کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے اوپر کر سکیں تو اسی چیز کو میں نے ختم کرنے کے لیے مطلب آپ بھی بدلہ لے سکوئے ان سے اور ایک بہت ہی تیز تیر کی طرح اثر کرنے والا عمل آج میں نے یہ ترتیب دیا ہے امید کروں گا کہ آپ کو پسند آئے گا اور بہت فائدہ دے گا اور اس عمل سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو دوستو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ جو میں آپ کو بتاؤں گا یا نجیو یہ ایک الفاظ ہے جو آپ نے پانچ ہزار تین سو بیس بار پڑھنا ہے اور یہ اکتالیس دن کرنا ہے اکتالیس دن سے پہلے پہلے آپ کے اندر روحانی طاقت محسوس ہوگی کہ آپ کے اندر واقعے میں کچھ آ گیا ہے اگر آپ آنکھیں بند کر کے اسے پڑھتے ہونا تو آپ کو پڑھتے ہوئے محسوس ہو رہا ہوگا کہ یار میرے دماغ میں ایسی بھی باتیں چل رہی ہیں جو ہونے والی ہیں اور وہ آپ کو پہلے سے دماغ میں مشاہدات ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور وہ در اقسل پانچ دس منٹ بیس منٹ پچیس منٹ یا گھنٹے کے بعد وہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کو محسوس ہوگا آیا جو میں عمل کر رہا ہوں وہ واقعے میں ہی کام کر رہا ہے تو آپ نے یہ الفاظ پانچ ہزار تین سو بیس بار پڑھنا ہے یا نجیوں پڑھنے کے بعد آپ نے اکتالیس دن پورے کرنے ہیں اکتالیس دن میں اگر کوئی میری بہن یہ عمل کرتی ہے تو وہ اکتالیس دن پورے نہیں کر سکتی جن دنوں میں وہ نہیں پڑھ سکتی وہ انہیں چھوڑ دے آگے سے دوبارہ عمل شروع کر سکتی ایک مثال ہے اگر آپ نے دس دن پہلے عمل کیا ہے اس کے بعد آپ گیاروے دن سے سٹارٹ کریں نہ کہ پہلے دن سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جب یہ اکتالیس بار مکمل ہو جائے تو پانچ سو بیس مرتبہ آپ نے یہ ورد میں رکھنا ہے چاہے آپ نے کسی پر کرنا ہے جادو یہ نہیں کرنا ہے پانچ سو بیس بار لازمی ورد میں رکھیں اور یہ آپ نے عمل کب شروع کرنا ہے آپ نے یہ عمل چاند کی آخری تاریخوں میں اندھیری راتوں میں شروع کرنا ہے کوشش کریں منگل کا دن ہو زیادہ بہتر ہے باقی آپ اکتالیس دن اگلے چاند تک جب تک وہاں تک پہنچیں گے تو نیا چاند چڑھا ہوگا تو آپ کے پاس اتنی زیادہ روحانی طاقت آ جائے گی آپ کسی کا بھی استعمال شدہ کپڑے کلپ یا کچھ بھی اس طرح کا جو ہو کہ دھولا ہوا نہ ہو آپ اس کو لیں اس کے اوپر یہ جو الفاظ ہیں صرف اور صرف ایک سو تیتیس مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں آپ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں اور میری بات ہمیشہ یاد رکھیں لوگ اگر آپ کے پاس کام کروانے آتے ہیں تو جائز کام کیجئے گا کیونکہ آپ کے پاس اپنی سیفٹی نہیں ہے آپ ان کا تو کام ہو جائے گا اگر ایک مثال آپ کر کے دیتے ہو الحمدللہ اتنی تاثیر ان عامال میں ہے کہ آپ اگر ان کو تیتیس بار ویسے ہی پڑھ کر دے دو کہ لوگوں کے کپڑوں پر دم کر کے اور تصور کر کے کہ اس کا فلان کام ہے وہ ہو جائے تو کام اس کا پھر بھی ہو جائے گا مگر وہ جو قوتیں اس کے اوپر مسلط ہونی ہیں وہ آدھی آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گی اس بات کا تھوڑا سا خیار رکھئے گا باقی ایک سو تیتیس مرتبہ آپ ان استعمال شدہ کپڑوں پر کمیز بنیان رمال جو کچھ بھی ہے جو اس کے بالوں کے ساتھ یا آنکھوں کے ساتھ چہرے کے ساتھ باڈی کے ساتھ تچ ہوا ہو وہ چیز آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں کرنے کے بعد اسے دم کر دیں اور دم کرنے کے بعد اسے کہیں اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ گیارہ سے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو اس عمل کے حیرت انگیز فوائد دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی اور آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ اتنا پاورفل عمل ہے دوستہ اس عمل میں میں نے کوئی بھی بات پشیدہ نہیں رکھی جو میں نے باتیں شروع میں کہیں ہیں پلیز اس کو فالو کریں اور اس پر عمل درامت کیا کریں اور چیزوں کو جو میں کہتا ہوں وہ چھوڑ دیں اس عمل میں لوہ حمزاد بہت ضروری ہے کیونکہ انسان کی اپنی سیفٹی ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ لوگوں کو کر کے دیتے ہو اگر آپ لوگوں کو نہیں کر کے دیتے تو آپ کے لئے لوہ حمزاد ضروری ہے باقی دوستو امید کروں گا کہ آپ کو میرا یہ عمل پسند آئے گا بہت زیادہ ڈیٹیل سے میں نے بتایا اور یہ عمل چاند کی آخری تاریخوں میں کرنا ہے اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے ہسار نہیں ہے اور صرف ایک ہی لفظ ہے جو آپ نے پانچ ہزار تین سو بیس پر پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اکتالیس دن کے بعد آپ نے پانچ سو بتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور جب بھی آپ نے کسی کو کام کر کے دینا ہو تو آپ نے ایک سو تیتیس مرتبہ یہ الفاظ پڑھ کے استعمال شدہ کپڑے پر دم کر دینا ہے دوستو اس لئے میں آپ کو ہر بات واضح طور پر بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جتنی جلدی لوگوں پر اثر کرتا ہے اتنی جلدی سمجھ کی ریجت بھی آ جاتی ہے تو میں آپ کو اس لئے بہت زیادہ کیئر فولی کہوں گا کہ آپ جو بھی عمل میرا کرو اس کو پورے دھیان کے ساتھ کرو اور اپنی طرف سے کچھ بھی ایکسٹرا ایڈ نہیں کرو باقی دوستو امید کروں گا کہ میرا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہر بات سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں اور دوستو ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ یہ رہنمائی کا سنسلہ اور لوگوں تک بھی پھیل سکے اور لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو سکے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور ساتھ کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ